آج کل پھر سے سر پی ڈی ایم بڑی سرگرم ہے اپنا اجلاس کرنے جا رہی ہے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر کیا وہ کچھ کر پائیں گے یا پھر ابھی تک صرف شیر کی دھاڑ ہی نظر آتی ہے انہی قوتوں کے کچھ افسران کے پارلیمنٹ میں وارد ہونے پر فقط چھڑی کے اشارے پر وہ خاموشی سے بل کو منظور کرواتے رہے جس پر حکم نادر شاہی ملتا تھا اس اتحاد کو قیم ہوئے اب سوہ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اپنے مقاصد اور اہداف کے حصول میں کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ قابل ذکری نہیں اور پیپلز پارلٹی کی علیتگی سے اس اتحاد کے مقاصد اور حکومت مخالف سیاسی عزائم کو بہت نقصان پہنچا سدھ لڑکانہ میں جو جلسہ عام کیا تھا اس میں شرکہ کی حاضری اور کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے لیکن دوسری طرف مولانا بازد ہے کہ فقط لانگ مارچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے لیے لانگ مارچ کے ساتھ قومی اسمبلی کے عراقین کی استیفے بھی پیش کیے جائے اسی ماہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا خاصہ برہم تھے انہوں نے شرکہ اجلاس کو کہا کہ وہ پی ڈی ایم کی سرپرائیس سے استیفہ دے دیتے ہیں اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی تقدیر کے بارے میں حتمی ہوگا ابھی آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے سر ایک انہیں 133 کا تو یہ پاکستان پیپس پارٹی کی لاہور میں احیاء ہے یعنی ریوائیول بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں اور عامر شباز حاشمی آپ کے سامنے ایک تفاہ پھر سے حاضر ہیں امید ہے آپ کو ہماری پاڈکاسٹ پسند آ رہی ہوں گی آپ نے جو کمنٹس کیے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ہمیں ہمیں ہماری اچھائیوں برائیوں سب کے بارے میں بتاتے رہی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پاڈکاسٹ کو مزید امپروف کریں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے بہت جلد ہمارے پاس مزید پروگرامز جو ہیں انشاءاللہ وہ ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے اس کے علاوہ ہماری انشاءاللہ انشاءاللہ ڈو ڈیجٹل ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی بہت جلد لانچ ہونے والا ہے جس کے اوپر آپ اور بھی بہت ہی خبریں اور بہت سی ڈیٹیلز دیکھ سکیں گے انشاءاللہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں ہاشوی صاحب تینکو سو مچ فور جوائننگ سر اور پاکستان جیسا کہ میں کہتا ہوں خبروں کے معاملے میں ہمیشہ ذرخیز رہتا ہے اور پاکستان میں آج کل پھر سے سر پی ڈی ایم بڑی سرگرم ہے اپنا اجلاس کرنے جا رہی ہے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر کیا وہ کچھ کر پائیں گے یا پھر ابھی تک صرف شیر کی تھاڑ ہی نظر آتی ہے آپ کا آپ کا کہنے کیا مطلب ہے ٹائن ٹائن فش کی بات کر رہے ہیں آپ شاہد ایسا ہی لگ رہا ہے شاہ صاحب آپ کی سوال سے تو مجھے تو شاہ جی پی ٹی آئی اور اس کے تحادیوں کی حکومت کو قیم ہوئے تقریبا ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں باشمول مسلم لگنون پاکستان پیز پارٹی جمعیت علماء اسلام اور دیگران جماعتوں نے انتخابات کے نتائج کے محصول ہوتے ہی واویلہ کرنا شروع کر دیا کہ بھی الیکشن چوری ہو چکا ہے اور اس حوالے سے اپنی شاہٹ آٹ بھی کیا اور اس اسمبلی میں بھی حلف لے لیا جس اسمبلی کو وہ سب جیلی انتخابات کے نتیجے میں ناجائز قرار دے رہے تھے یہ تو آپ کے بھی علمے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اس پوزیشن کی تمام جماعتوں نے اکثر و بیشتر متفقہ حکومت کو ٹائف تائر ٹائم دے وہ دیتے رہے لیکن پھر انہی قوتوں کے کچھ افسران کے پارلیمنٹ میں وارد ہونے پر فقط چھڑی کے اشارے پر وہ خاموشی سے بل کو منظور کرواتے رہے جس پر حکم نادر شاہی ملتا تھا بہرحال گوشتہ سال پھر یوں ہوا سپٹمبر میں پاکستان پیپلز پارلٹی کی میزبانی میں اسلام آباد میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تاریخی انصاف کی حکومت کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنز کا قیام عمل میں آیا سب جماعتوں نے متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا سربراہ منتخب کر لیا مولانا نے اس موقع پر چھبیس نقاطی قراردار پڑھ کر سب کو سنائی اور بتایا کہ حضب اختلاف کی تمام جماعتیں عمران خان سے فوری طور پر استیفے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر یہی وہ موقع تھا جب میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے مولانا کی بات کی تحید کی ان کے موقف کی تحید کی اور اس اتحاد کو قیم ہوئے اب سوہ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اپنے مقاصد اور اہداف کی حصول میں کامیابی نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ قابل ذکری ہی نہیں البتہ اس عرصے میں انہوں نے پاکستان پیوز پالٹی این پی امامی نیشنل پالٹی کو اس اتحاد سے فارغ کر دیا اب حقیقت تو یہ ہے کہ اس اتحاد پی ڈی ام میں شامل مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام دو بڑی جماعتیں اس کا حوالہ ہیں اس کا ریفرنس اور کوئی چھوٹی مٹی جماعتیں ہیں جو قابل ذکر اس انداز سے نہیں ہے پیپلز پالٹی مسلم لیگ کے بعد وہ وحد جماعت تھی پی ڈی ام کی جن کی حکومت سندھ میں بھی تھی اور پارلیمنٹ میں ان کی واضح نمہندگی بھی ہے اور پیپلز پالٹی کی الیتگی سے اس اتحاد کے مقاصد اور حکومت مخالف سیاسی عزائم کو بہت نقصان پہنچا اب اس اتحاد پی ڈی ام کا مستقبل مخدوش ہے اور یہ بھی سوال سبت ہو چکے ہیں کہ کیا پی ڈی ام کی یہ زیری حالت اس طرح برقرار رہ سکتی بھی ہے یا نہیں اور یہ کنسرنڈ ایسا بھی نہیں کہ جو بیجا ہو کیونکہ اس تشفیش کے پاس پردہ محرکات ہیں جو باتیں چیمگوئیوں میں ہو رہی ہی تھی پولٹیکل حلقوں میں وہ جس پر تمسخور اڑایا کرتے تھے پھپتی کسی جاتی تھی حضب اقتدار کی طرف سے اب وہ سلکتا ہے کہ سچ ساوتی سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں باتیں پی ڈی ام نے اس عرصے میں بڑی ریالیز کا انعقاد کیا بڑے جلسے جلوس کیے سب سے بڑا اتجادی اجتماع قراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنا تھا جو کئی دنوں تک جاری رہا جس میں مولانا پوری طاقت حکومت کے ساتھ حکومت کے مقابل مد مقابل آئے لیکن مطلوبہ مقصد حاصل کرنے میں یکسر ناکام ہوئے اور آج تک اس ناکامی کی ذمہ داری وہ اتحادی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا بلکہ سچی بات ہے جو کہا جائے کہ دو بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ نے اپنے اپنے ذاتی معاملات طے کی اور سودے بازیاں کی اور اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے پھر جن سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا اس پر اب تک کئی سوال اٹھ چکے ہیں اور اب تک کئی اطاور کڑھاؤ آئے ہیں ان مواقع سوال میں اور ایسے بھی موقع آیا کہ سیاسی حلقوں اور عوام نے محسوس کیا کہ مولانا تنہا کر دیے گئے ہیں یا وہ تنہا ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب مولانا پیڈیم کی جماعتوں پر انحصار کرنا کم کرنا شروع کر دیا ہے اب وہ دوسری تحادی جماعتوں پر انحصار نہیں کرتے اور انہیں باور کرانے کے لیے وہ سولو فلائٹ کر کے حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں انہوں نے یہ جو یہ تاثر دیا ہے اپنے تحادیوں کو خصوصاً مسلم لیگنوں کی قیادت کو کہ وہ ان کے رہینے منت نہیں وہ اکیلے ہی حکومت کے لیے ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں انہوں نے صد لڑکانہ میں جو جلسہ عام کیا تھا اس میں شرکہ کی حاضری اور کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے کہ وہ اس سے وہ ثابت ہوا کہ وہ احتجاجی جلسے کے لیے کسی بھی جماعت کے محتاج نہیں مسلم لیگنوں اس حد تک مولانا صاحب کے ساتھ تو متفق ہے کہ لانگ مارچ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی مدت کا تائین پہلے کر لیا جائے کیونکہ مسلم لیگنوں کی نظر میں غیر مہینہ مدت تک جاری جانے والی تحریک کی کامیابی کی زمانت نہیں دی جا سکتی لیکن دوسری طرف مولانا بازد ہے کہ فقط لانگ مارچ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے لیے لانگ مارچ کے ساتھ قومی اسمبلی کے عراقین کے استیفے بھی پیش کیے جائے اگر متحدہ اپوزیشن کی طرف سے متفق کا استیفے دے دیے جائے تو سو کے قریب پارلیمنٹیجنز کے استیفے آ جائیں گے اور مجودہ حالات میں ان نشستوں پر انتخابات کرانا حکومت کے لیے ناممکن نظر آتا ہے اور حکومت پھر بہران کا شکار ہو جائے گی اور اس طرح اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں اسی ماہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں مولانا خسا برہم تھے انہوں نے شرکہ شرکہ اجلاس کو کہا کہ وہ پی ڈی ایم کی سرپرائی سے استیفہ دے دیتے ہیں پھر حالات کی کشیدگی کو بھام کر میاں نواز شریف نے مولانا کو منانے کی کوشش کی اور کہا اگلے اجلاس پر وہ اس موضوع پر گفتگو کر کے فیصلہ کریں گے اور یہ اجلاس 6 دسمبر کو ہونا تھا کیوں کہ میاں نواز شریف یہ افورٹ کرنی نہیں سکتے کہ وہ مولانا کو کسی بھی حوالے سے اپنے سے جدا کر دے اور مولانا بھی ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا بھی مزید کسی کی دی ہوئی امید یا وعدے پر یقین کرنے کی بجائے واضح حکمت عملی اب وہ اختیار کریں گے اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی تقدیر کے بارے میں حت بھی ہوگا جو 6 دسمبر کو ہوگا جی جناب جناب تو سر اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو شیخ رشید صاحب نے ای ٹھنک پرسوں کے قریب ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عمران خان بڑا لکی ہے اس کو جو اپوزیشن ملی ہے وہ بہت نالائک اور فضول قسم کے اپوزیشن ملی ہے تو کیا ان کا بیان ٹھیک لگتا آپ کو وہ ایسا ہی محسوس ہوتا کہ یہ تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے مولا فضل الرمان کو آپ نکال دیں پی ڈی ایم سے تو جتنی بھی بقیاء لیڈرشپ ہے جو دو بڑی جماعتوں کی ان کی سب مسئلہتوں کا شکار ہے اس لیے وہ مسائلت کرتے ہیں جس طرح میں میں نے پہلے عرض کی وہ ایک صاحب آیا کرتے تھے یونیفارم کے بغیر ان کی ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی اور وہ بیٹھ جاتے تھے اسمبلی میں وہ گیلری میں بیٹھ جاتے تھے صرف وہ وہاں سے اشارہ کرتے تھے اور جس طرح سٹک کے اشارہ ہوتا تھا اسی طرح وہ موف کرتے تھے بیل بھی منظور ہوتے رہے ساری کاروائی بھی ہوتی رہی بیان بازی بھی ہوتی رہی حکومت خلاف اور کام وہ ہی ہوتا رہا جو وہ چاہتے تھے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ در پردہ کوئی ایسے چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے مسالیت کر رہا کی ہے ان دونوں جماعتوں نے جیٹ رہا ہوں سر آپ مولانا کی اتنی تعریف کر رہے ہیں آپ نے کہیں جی یو آئی ایف جوائنٹ تو نہیں کرتی نہیں میں میں نے یہ بیلاغ یہ میں نے تبصرہ کیا ہے اس پہ کوئی تاثب نہیں ہے کیونکہ یہ تاثب اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک غیر جانبدار ہو کے میں بات کر رہا ہوں مولانا صاحب کے اپنا بھی ایک ہوں گا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیاسی بقا سیاسی بقا اگر وہ دیکھیں اس دھرنے میں کیا ہوا تھا جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تو وہ جس مقام پہ پہ پہنچ گئے تھے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا سیاسی موت کے قریب وہ پہنچ چکے تھے جساں تحرال قادری صاحب نے دھرنا دیا اور وہ سیاسی موت سے ہم کنار ہوئے اور سیاست سے دسکش ہو کے وہ آکے لڑا جا کے آپ کی قریب آکے بیٹھ گئے ہیں جہاں آپ بیٹھ ہوئے ہیں وہاں وہ پہنچ گئے تو دوبارہ سیاست سے دسمردار ہو گئے تو یہ جی ہاں جی ہاں تو یہ آپ کی خوش کی سمتی ہے بڑے بڑے ولیوں سے آپ کی ملاقات جناب ہو جاتی ہے شاہست تو آج بہرحال بہرحال مولانا فضل الرحمن کے لیے ایک چیلنج ہے مجمعیت علماء اسلام دیوبند کی ایک تاریخ ہے سٹرگل کی اور وہ سٹرگل کی تاریخ برطانوی سامراج سے لے کر آج تک وہ ہے اس پہ وہ کمپرومیز نہیں کرنا چاہتے تو جس کے لیے ان کی سیاسی بقا کا مسئلہ تھا سر اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی پارٹیز کے لیڈرشپ نے اپنے اپنے جو ان کے فائدے تھے وہ نکلوائے ایک صاحب جا کے بیٹھ گئے لندن میں ایک صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آگئے تھوڑے بہت مقدم شقدم کم کروالی ہے اسی طرح کی بات ہوئی ہے یہی شہر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے سر ایک انہیں 133 کا اور وہاں پر ایک بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم وہاں سے جیت جائیں گے نون لیگ نے تقریباً نوے ہزار سے زیادہ ووٹ لیے تھے اس علاقے میں پیپلز پارٹی کے تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ تھے اور پیپلز پارٹی نے پانچ ہزار سے زیادہ ووٹ لیا تھے تو ایسی صورتحال میں آپ پیپلز پارٹی کہتی ہے کیونکہ پی ٹی آئے تو چلی گی میدان سے پی ٹی آئے پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب نون لیگ کو ہم پچھار دیں گے کوئی تجزیہ میں یعنی اس بات میں آپ کو جان لگتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اچھا یہ اس پہ جو ہم گفتوب کریں گے نا آپ جو پانچ جسمبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ وہاں سیچوئیشن کافی ٹیٹیکل ہے تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیما نے جانتے بوجھتے پتلی گلی سے نکل کر اپنی آبرو بچانے کی کوشش کی اور انتخابی حلقے میں کرنو روپے ضائع ہونے سے بچا لیے اور تحریک انصاف نے پھر یہ کیا کہ کسی آزاد امیدوار کی حمایت بھی نہیں کی تاکہ کچھ بھرم قیم رہ سکے اس لیے تحریک انصاف تو پھر اس میدان سے اس مقابلے سے تو بہر نکل گئی اور یہ اس لیے بھی تھا کہ تحریک انصاف کو اپنی ساکھ کا بخوبی علم ہے جو مہنگائی بیروزگاری مسلسل وعدہ خلافیوں کی وجہ سے غیر مقبول ہے اس طرح وہ مکمل اس انتخاب میں وہ مکمل ایکسپوز ہونے سے بچ گئی ہے اب آتے ہیں پیپلز پالٹی کی طرح پاکستان پیپلز پالٹی نے اس میدان کارزار میں اسلم گل صاحب جو پاکستان پیپلز پالٹی کے پرانے جیالے ہیں کو میدان میں اتارا ہے پیپلز پالٹی نے بھرپور طریقے سے اپنی کمپین چلائی حتیٰ کہ دور ٹو دور وہ گئے اور ہر دھر جا کر انہوں نے بیل دے کر لوگوں کو بلا کر ووٹ کی استعدا کی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پالٹی نے دو ہزار اٹھانہ کے انتخابات میں پانچ ہزار پانچ سو ووٹ لیے مسلم لیگ نون کے پرویز ملک مرہوم نے نوے ہزار کے لگ بگ ووٹ لیے تحریک انصاف نے اسی ہزار ووٹ لیے اب ان ووٹوں کے تناسب کو جانچیں تو پیپلز پالٹی کے حاصل کردہ ووٹ اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور اسی کمپین میں دونوں جماعتوں کی ویڈیوز پھر منظر عام پر آئی جب 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 کمپین چلی جس میں وہ دکھایا گیا سوشل ملیہ پر جو ویرل بھی ہوئی کہ مسلم لیگ کے کارکنان لوگوں کو دو ہزار کے عوض ان کے ووٹ خرید رہی ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز پھر پیپلز پالٹی کی حوالے سے بھی سامنے آئیں اور کہ وہ بھی لوگ لوگوں کے ووٹ خرید رہے ہیں اس پر دونوں جماعتوں کے قائدین نے ایک دوسرے پر الزامات کی پچھار کر دی لیکن حقوق حقیقت اس وقت سامنے آئی جب معلوم ہوا یہ ویڈیو کسی اناڑی سکرپٹ لکھنے والے اور ڈائریکٹر نے اور پروڈیوسر نے تیار کیا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ دونوں جماعتوں کے سپورٹرز اگر پیسے دے رہے تھے تو پیسے دینے والے اور پیسے لینے والوں کے چہرے ماسک میں چھپے ہوئے تھے یوں عوام کو بھی اس ڈرامے کا علم ہو گیا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کہ گھٹیا کام کرنے پر مہارت ہے اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے چلے تھے پیپلز پارٹی اب سمجھ رہی ہے اپنے طے یہ سمجھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اگرچہ ڈسٹرب ہوا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے دوسرے مسائل کی وجہ سے لیکن ان میں کچھ دمخم ضرور ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے حریف مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیں گے اس لیے ان کے لیے بہترین آپشن پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں چلو اسی ہزار نہ سہی آج بھی پیپلز پارٹی کے دفتر گیا تھا تو وہ کہتے ہیں جی نہیں اسی ہزار نہ سہی تو چلو پچاس ساٹھ ہزار ہمیں ووٹ پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم تحریک انصاف کا ووٹ بینک ابھی قائم ہے وہ نہیں ٹوٹا اس طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آج تحریک لبیک کے حامیان کے ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو ملیں گے نون سے زیادہ اہمیت شاہستہ پرویز صاحبہ کی ہے جو وزہدار بھی ہیں رکھ رکھاؤ والی اور ایک فیملی بیک گراؤنڈ ان کا بڑا سولڈ سا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان سے ان کا تعلق ہے پھر ان کی ہمدردیاں بھی عوام ان کو حاصل ہیں کہ ان کے خامند کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے ان کے خامند کے وفات ہونے کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی جس پر وہ انتخاب لڑ رہی ہیں اب اگر یہ تجزیہ غیر جانب 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 کیا جائے جس پر باعث ہونے کی بغیر کسی کو اگر ناراض ہمارے جو پیپلز پالٹی کے دوست ہیں وہ ناراض نہ ہوں تو پھر میں تو کم از کم یہی پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ اگر پیپلز پالٹی بیس ہزار ووٹ لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پالٹی کی لاہور میں احیاء ہے یعنی ریوائیول کیونکہ مسئلہ جیت کا سوچنا ہی دانشمندی نہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پالٹی نے اپنے ووٹ بینک میں کتنا اضافہ کیا ہے جی جناب آپ درست کہہ رہے ہیں سر اچھا ایک آپ نے بات کی کہ پیپلز پالٹی والوں کو کہنا ہے کہ انہیں ٹیل پی کے ووٹ بھی مل جائیں گے تو اس کا کیا ریزن ہے وہ کیوں مل جائیں گے سر ٹیل پی تو پیپلز پالٹی کے بہت زیادہ خلاف ہے اچھا سر میں پتہ نہیں معلوم نہیں دیکھیں گے ایک بندہ بیٹھا ہو جس طرح تصورات اور خیالات کے گھوڑوں کو بکٹک بڑھاتے جہرے کون رکھتے ہیں اور رکھنے والا ہے نہ کسی کی ہاتھ میں باغ ہوتی ہے اب جس طرح تصور کریں اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ لیں گے وہ آج بھی یہ کلیو کر رہے تھے کچھ دوست ہمیں ملے کرم فرما ملے جو پرانے دوست تھے ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے اور بڑھ گیا ہے بہت زیادہ پیپلز پارلٹی میں جان پڑ چکی ہے لوگ دیوانہ وار ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہمیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے گے تو وہاں بھی میں یہی کہا کہ جو ابھی میں اس فورم پہ آپ کو کہہ رہا ہوں اور کائرین کے لیے بھی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بھی کہ اگر ہم پیپلز پارلٹی اس الیکشن میں بیس ہزار تک ووٹ لے جاتی ہے تو بہت بڑا مار کا سر کرے گی بہت بڑا قلعہ فتح کرے گی اور یہ اس میں میں ریوائیول ہو جائے گی اس پیپلز پارلٹی کی تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی پیپلز پارلٹی کیلئے کامیابی ہوگی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہی چیز ان کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو کہ خیالات کے جو دنیا ہے اس سے باہر نکلیں اور خیالات کے دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں تب ہی شاید وہ عوام کے مسائل حل کر پائیں گے ہماری موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی یہی حرکت کی تھی اس سے پہلے نون لیگ جو ہے اس کے بھی خیالات جب وہ ذرا سی طاقت آتی ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اس سمجھنے کی ضرورت ہے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے کہ سیاست مزید کہاں جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کی یہ جو سیاست ہے اس کے امپیکٹ کیونکہ صرف پاکستان پر نہیں رہتے پاکستان کی بڑی سیاسی اور سٹریٹیجک قسم کی پوزیشن دنیا میں بھی موجود ہے اور پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا اس کا امپیکٹ ایکشلی پوری دنیا پر جا رہا ہوتا اس لئے پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر رہتی ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا ہے اور آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا بلی بات ہوگی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پل پل کی خبر لاتے رہیں گے اور اپنے چینل کی اوپر ہم مزید اس کی اوپر کوریج وغیرہ کا بھی آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اور عامر شباز حاشنی صاحب کو اجازت دیجئے ہم دونوں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کچھ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کو ہمارے تجزیے کیسے لگ رہے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ